بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک سن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں ان دنوں یہ حادثہ بہت سی فیکٹری میں پیش آیا کہیں آگ لگ جاتی تو کسی کا کوئی اور نقصان ہو جاتا ہم لوگ ابھی تک بچے ہوئے تھے مگر دل میں ایک بیجینی سی تھی کہ نہ جانے کب فیکٹری کو آگ پکڑ لے اور ہم سب کے کاروبار کا نقصان ہو جائے اسی لئے مالک نے ہمیں تلقین کر رکھی تھی کہ فیکٹری کے ہر حصے کا گاہے بگاہے چکر لگا لیا کرو دن میں تین چار بعد گھوم پھر کر دیکھا کرو کہیں بجلی کی تاروں میں رگڑ وغیرہ پیدا ہونے سے بجلی کی شولے نہ لپک جائے اور پوری فیکٹری آگ کی لپیٹ میں نہ آ جائے میں اپنی فیکٹری کا مینیجنگ ڈائریکٹر تھا حالانکہ یہ ڈیوٹی تو مینیجرز کی ہوتی ہے دیگر عملہ بھی اس چیز کا سمیدار ہے مگر میں جانتا تھا ایسی سمیداریوں میں ہر کوئی دوسرے کو مروضے الزام ٹھہراتا ہے اس لئے میں خود ہی تو پہر کے وقت جب سب لوگ ادھر ادھر ہوتے فیکٹری کا چکر ضرور لگا تھا ہماری فیکٹری میں ایک گودام بھی تھا جو فیکٹری کی اکمی جانے واقع تھا اور اس گودام میں کارٹ کبار کے سامان کے علاوہ ہر چیز رکھی جاتی جسے جلد استعمال میں نہ لانا ہو مگر اس دن جب میں اس حصے میں گیا تو مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی ایسا لگا جیسے کوئی چھوٹا جانور رو رہا ہو یہ بات پریشان ہونے والی تو نہیں تھی کیونکہ ہماری یہ فیکٹری جنگل کے این وست میں واقع تھی مگر پھر بھی بات ایسی تھی کہ مجھ سے رہا نہیں گیا میں گودام کے اندر گیا تو ہر طرف اندھیرہ سا تھا روشنی آن کی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے ایک چھوٹی بچی بیچی رو رہی تھی اسے دیکھ کر میرا تو دل ہی بگھل گیا اتنی خوبصورت روئی کے کالوچ ایسی پری میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی میں نے فوراں آگے بڑھ کر بچی کو گود میں اٹھا لیا وہ میرے سینے سے لگ کر چپ ہو گئی اس کی اس معصومیت پر مجھے اور پیار آیا بیٹا تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو میں نے اس سے پوچھا اس نے مجھے کسی بات کا جواب نہیں دیا اب میں اسے کسی کے حوالے بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آج کل کے زمانے کا کوئی بھروسہ نہیں یہ زمانہ مردوں کو نہیں چھوڑتا یہ تو پھر جیتی جاگتی خوبصورت پری تھی میں اسے اپنے آفس میں لے آیا آفس میں لاکر اسے کافی باتیں کرنے کی کوشش کی مگر اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اس نے سفید رنگ کا ساتن کا فراک پہن رکھا تھا اور گلے میں ایک چمکتے موتیوں کا ہار پڑا تھا اس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے لمحے بھر کو سوچا اگر یہ معصوم بچی کسی اور کو مل گئی تو یقیناً خاندان والوں کو بھاری تاون ادا کرنا پڑے گا بچی حیرت سے مجھے گمسم یوں دیکھ رہی تھی جیسے مجھے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو میں نے اس کی حیرت کا اندازہ لگا لیا تھا وہ کافی ڈری سہمی لگ رہی تھی تب میں نے اسے کھانے کے لیے میٹھا دیا مگر مٹھائی پر ایک کاغذ کی تہچڑھی تھی اسے وہ کھولاں بھی نہ آتی تھی نہ ہی شاید اسے یہ معلوم تھا کہ یہ کوئی مٹھائی ہے میں نے بچی کو سائٹ پر بٹھا دیا خود اپنے کام میں مصروف ہو گیا سوچا اسے بعد میں گھر لے جاؤں گا میرے آفیس میں دو تین لوگ آئے کسی نے بھی اس بچی کا نوٹس نہیں لیا سب کو یہی لگا کہ شاید میری بیٹی آج میرے آفیس میں آئی ہے کچھ دیر گزری میں نے لنچ کے لیے سانیا کو بلایا سانیا میری پرسنل سیکیٹری تھی میرا کھانا وہی دیکھتی تھی میں نے اسے خاص ہدایت کی کہ بچی کے لیے کیک اور میٹھے کا بندوبست بھی کرے وہ ہاں میں سر ہلاتی چلی گئی تھوڑی دیر بعد وہ آئی تو اس نے میرے لنچ کے ساتھ کافی سارا میٹھا بھی رکھا تھا میں نے بچی کو اپنے باس بلایا اسے کرسی پر بٹھایا مگر وہ ٹیبل تک نہ پہنچ سکی میں نے اسے اپنی گودھ میں بٹھا کر کھانا کھلانا شروع کیا مگر وہ بھنا ہوا گوشت نہ کھا رہی تھی تب میں نے اس کی موں میں میٹھا دیا کا اندازہ ہو گیا وہ واقعی ایک ماسوم اور پیاری بچی تھی کھانا اس نے کافے ڈرگبت سے کھایا میرے کھانے کے بعد تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا میں نے بچی کو باہر جا کر کھیلنے کا کہا مگر بچی وہاں سے ہلی تک نہیں تب میں نے اپنی سیکیٹری کو بلایا اسے کہا کہ اسے بچوں کی نرسری میں لے جاؤ جہاں پر ملازموں کے باقی بچے بھی کام کرتے ہیں اور دن بھر کھیلتے رہتے ہیں جب میری سیکیٹری اس لڑکی کو لے کر جانے لگی تو اس نے میرے ٹیبل کی ہتی کو پکڑ لیا گویا وہ باہر جانا نہیں چاہتی تھی بچی کی یہ حرکت دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھ سے بہت جلد گھل مل گئی ہے میں نے مسکرا کر سیکیٹری سے کہا اسے یہی رہنے دو وہ باہر چلی گئی میں نے بچی سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی اس نے بات کا جواب نہیں دیا اتنے میں دوپہر کی تین بچ گئے میرے گھر جانے کا وقت ہو گیا تھا میں نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ گاڑی میں کچھ کھلونے وغیرہ لے کر رکھ دے میں اس بچی کو خوش کرنا چاہتا تھا صحیح بات تو یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں اولاد کو ترس رہا تھا اتنی معصوم اور خوبصورت بچی دیکھ کر میرے دل میں پدرانا جذبات جا گئے میں اسے لے کر اپنی گاڑی میں آ بیٹھا راستہ بھر وہ خاموش رہی لیکن جیسے ہی ہم ایک جنگل سے گزرنے لگے بچی ہاتھ ہلا ہلا کر جنگل کی طرف اشارہ کر دی میں سمجھا کہ شاید وہ جنگلی جانور اسے ڈر رہی ہے مگر اس کے اشارے کچھ اور ہی کہہ رہے تھے خیر میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا ظاہر ہے اس جنگل میں بچی کا کوئی جاننے والا تو تھا نہیں یہ یقناً درخت دیکھنے کی عادی ہوگی تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہی یہ کسی پہاڑی علاقے کی نہ ہو میں نے دل میں ارادہ کیا کہ اسے شام کو پارک لے کر ضرور جاؤں گا گھر پہنچا تو سبیحہ میری گاڑی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اس نے جب چھوٹی بچی کو میرے ساتھ بیٹھا دیکھا تو وہ بھی خوشی سے نہال ہو گئی بولی یہ کون ہے تب میں نے اسے سارا واقعہ سنایا حیران ہو کر کہنے لگی یہ تو بہت خوبصورت بچی ہے کیوں نہ ہم اسے گود لے لیں سبیحہ کی بات سن کر میں بھی خوش ہو گیا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی اس بچی کو اپنی بیٹی بنانے پر آمادہ ہو جائے گی کیونکہ عموماً عورتیں اس معاملے میں حساس ہوتی ہیں ہاں سبیحہ ایسا ہی ہے میں اس بچی کو اپنا نام دوں گا تم بھی اسے ماں بن کر پالو مجھے یقین ہے یہ بڑی ہو کر ہماری فرما بردار بیٹی بنے گی مگر ایک مسئلہ ہے میں نے اداس ہو کر کہا جب سے یہ آئی ہے اس نے مجھ سے ایک بات بھی نہیں کی اس کا مطلب تو یہی ہوا نہ کہ یہ بچی ابھی بول نہیں سکتی یا پھر بولنے کی صلاحیت سے محروم ہے میں نے کہا تو سبیحہ پھر بھی خوش تھی ارے نہیں خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بیٹی تھی اچھا ہے اس کی دوسری حص تیز ہوگی یقیناً یہ سننے اور دیکھنے میں بہت ماہر ہوگی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وہ کسی سے ایک چیز چھین بھی لے تو دوسری ادا کر دیتا ہے یہ بچی مجھے بہت ذہین لگتی ہے سبیحہ اسے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی اس بچی نے دن کو ہمارے ساتھ پھر کھانا کھایا سبیحہ ہستے لگی بولی اس کا تو مو چھوٹا اور پیٹ بڑا ہے اب ہمیں اپنے گھر میں زیادہ راشن لانا پڑے گا اس بات پر وہ بچی ہلکا سا مسکرہ دی اس کے پہلی بار مسکرانے پر ہم تو جیسے چی اٹھے میری بیوی نے چوم چوم کر اس کا برا حال کر دیا اب جو بھی ہمارے گھر آتا وہ اسے دیکھ کر ہم سے پوچھتا کتنی خوبصورت پری کہاں سے لائے ہو ایک دن کا ذکر ہے ہمارے گھر میں میری امہ جان آئیں بڑی ماں کو ہمارے گھر آتے ہوئے تقریباً تین سال کا عرصہ گزر گیا تھا بڑی ماں میری امی جان کی خالہ تھی امی کی وفات کے بعد وہی ہماری ماں کے درجے پر فائز تھی بڑی امہ دین اور نماز کی پابند تھی وہ اسلامی تعلیمات پر سختی سے عمل کرتی خود بھی پورے روزے رکھتی اور ہمیں بھی تلقین کرتی انہوں نے آج تک زندگی میں کوئی نماز نہیں چھوڑی تھی خالہ صدیقہ تک تو ہماری بچی کی شہرت پہلے ہی پہنچ چکی تھی لیکن جب یہ اس بچی سے ملی تو کچھ سوچ میں پڑ گئیں بار بار بچی کی طرف دیکھتی بچی بھی خالہ صدیقہ کے پاس آ کر عجیب سی بیچینی محسوس کر رہی تھی سبیحہ بولی لگتا ہے خالہ کو ہماری آلیا پسند نہیں آئی وہ تو اس سے بات بھی نہیں کر رہی اور بلکہ عجیب طریقے سے اسے دیکھ رہی تھی کیا لگتا ہے تمہیں سبیحہ میری رائے جاننا چاہ رہی تھی میرا اپنا خیال یہی تھا کہ صدیقہ پپو کو ہمارے گھر میں آلیا کی موجودگی کچھ پسند نہیں آئی اگلے دن ہم سب کھانے پر بیٹھے تھے سبیحہ نے حسب معمول میٹھے کی پلیٹ آلیا کے سامنے کی تو خالہ صدیقہ نے ہم سے پوچھا بیٹے کیا یہ صرف میٹھا ہی کھاتی ہے بھنا ہوا گوشت یا باقی چیزیں نہیں کھاتی نہیں امہ جان ایسا تو کچھ بھی نہیں کھاتی شاید اس لیے کہ ابھی بچی ہے بچی نہیں ہے یہ خالہ صدیقہ کا لہجہ عجیب سا تھا اس کی ام پچیس سال ہے خالہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں سبیحہ ہسنے لگی چھوٹی سی بچی آپ کو پچیس سال کی لگ رہی ہے آپ اس کے چہرے پر معصومیت تو دیکھیں خالہ سبیحہ کا دماغ جیسے ہل گیا ہو میں نے دل میں سوچا چھوٹی سی بچی کو پچیس سال کا کہہ رہی ہے یہ آگ پر پکی کوئی چیز نہیں کھائے گی خالہ صدیقہ نے مضبوط لہجے میں کہا کیا مطلب ہے آپ کا سبیحہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا مطلب آگ سے بنی مخلوق ہے آگ پر پکی چیز کیسے کھائے گی سالن، گھی، روٹی کچھ نہیں کھائے گی یہ صرف میٹھا کھائے گی امہ جان میٹھا بھی تو آگ پر پکتا ہے سبیحہ نے کہا اور یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں اتنی معصوم بچی کو آپ جنوں کا بچہ کہہ رہی ہیں سبیحہ نے آگے بڑھ کر آلیا کو گلے لگا لیا صدیقہ خالہ چپ ہو گئی ہم بھی کھانے میں مصروف ہو گئے اس رات صدیقہ خالہ کہنے لگی بہتر ہے کہ تم بچی کو اپنے کمرے میں نہ سلاؤ میاں بیوی کے الگ معاملات ہوتے ہیں تم اسے خود سے دور ہی رکھو ورنہ بعد میں تمہارے لئے مسئلے پیدا ہوں گے خالہ صدیقہ کی بات سن کر سبیحہ کہنے لگی تمہارے خالہ تو بہت عجیب باتیں سوچتی ہیں دیکھو بھلا چھوٹی سی تو بچی ہے پہلے اس کی عمر زیادہ بتا دی اب کہہ رہی ہیں کہ اسے اپنے ساتھ مت سلاؤ کوئی بات نہیں تم ان کی بات کا برا نہیں مناؤ ہم اسے اپنے ساتھ ہی سلائیں گے میں نے سبیحہ کے کان میں سرگوشی کی خالہ کو اندازہ ہو گیا کہ ہم ان کی بات ماننے والے نہیں ہیں تب وہ اپنے کمرے میں جاتے جاتے بولی بیٹا آج رات تم خود ہی جان جاؤ گے کہ اس بچی کی حقیقت کیا ہے میں تمہیں ایک دعا دیتی ہوں وہ دعا پڑھ کر سونا سچ خود تمہارے سامنے آ جائے گا خالہ کی بات سن کر اب میرے دل میں حقیقت کا کچھ ادراک ہوا خالہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اور سبیحہ نے وہ دعا لے کر پڑھ لی ہم نے اپنی بچی کو یہ نہیں بتایا کہ ہم دعا پڑھ کر سو رہے ہیں ہم دونوں نے چھپ کر الگ الگ دعا پڑھ لی رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا ہمارے درمیان سوئی ہوئی آلیا نے حرکت کی ہم دونوں ہی اس کے وجود کی سختی سے جاگ گئے حالکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا جیسے کوئی تھنڈی برف کی سل تھی اس کا بازو میرے ہاتھ پر لگا تو مجھے لگا جیسے میں نے کسی یک تھنڈی برف کی سل کو چھو لیا ہو یہی حال سبیحہ کبھی تھا اب ہم دونوں کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے میرا ڈر تو پھر بھی تھوڑا کم تھا مگر سبیحہ کے چہرے پر ہوایاں اڑی تھی تب اس نے بچی کو ہلایا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی ہمارے لئے ایک اور حیرت قدہ منتصر کھڑا تھا میں نے دیکھا بچے کی آنکھوں سے سبز رنگی روشنی نکل رہی تھی اور اس کے ہونٹ ایسے لال تھے جیسے ابھی خون پی کر آئی ہو میں اور سبیحہ اسے دیکھتے ہی رہ گئے اس نے ہم دونوں کو مسکرا کر دیکھا اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اٹھ کر خالہ صدیقہ کے پاس جاؤں انہیں ساری بات بتا دو مگر مجھے میری بیوی نے روک دیا بولی ابھی اس بات کا وقت نہیں ہے خالہ صدیقہ سو رہی ہوں گی ویسے بھی جس نے ہمیں اتنا عرصہ کچھ نہیں کہا وہ ہمیں آگے بھی کچھ نہیں کہے گی ہر مخلوق انسان کی محبت اور پیار کی زبان سمجھتی ہے تم فکر نہیں کرو زیادہ وہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سبیحہ کی بات سنکر میں بھی خاموش ہو گیا جانتا تھا کہ اب ہمیں یہ لڑکی کچھ نہیں کہے گی اگر اس نے کچھ کہنا ہوتا تو ہمیں یقینا پہلی نقصان پہنچا دی البتہ خالہ صدیقہ کی باتیں دل کو چھو گئی تھی کچھ کچھ کڑھڑ کا احساس ہو رہا تھا خالہ صدیقہ نے اگلے دن ہم میاں بیوی کو الگ کمرے میں لے جا کر ایک انوکھی بات کہی آج وہ بہت سنجیدہ لگ رہی تھی سفید رنگے کپڑے پہنے وہ سامنے تخت پر بیٹھی ہم سے مخاطب تھی دیکھو بیٹے میں نے ایک زندگی گزاری ہے یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے میرا تو دل کہتا ہے کہ یہ لڑکی کسی انسان کی آلات نہیں ہے بلکہ ایک جنزادی ہے تم دونوں کی آنکھوں پر پٹی بندی ہے مگر امید کرتی ہوں کہ کل رات کو حقیقت تم نے بھی دیکھ لی ہوگی اب میری بات غور سے سنو یا تو تم اس لڑکی کو اس گھر سے دور کہیں چھوڑ آؤ یا اس سے بات کرو یہ سب کچھ سنتی اور سمجھتی ہے ہاں یہ گنگا رہنے کا ناٹک کرتی ہے تاکہ تمہیں یہ زیادہ باتیں نہ بتا سکے تم اسے جہاں سے لائے تھے وہیں چھوڑ آؤ ورنہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تم پر بھاری ہوتی جائے گی ہو سکتا ہے کہ اس کے والدین تمہیں کچھ تحفے تہائف بھی دیں مگر اس سب سے بہتر ہے کہ اسے تم اپنی زندگی سے نکال ہی دو ورنہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے گی خالہ صدیقہ کی باتیں سن کر ہم دونوں کا دل بھج گیا خالہ ہم تو اپنے گھر میں رونک لانا چاہتے تھے آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں اس کے جانے کے بعد ہمارا پیچھے کون ہے اللہ تمہیں اپنی اولاد سے نوازے گا تم اگر اس کے بنائے ہوئے قانون میں دخل اندازی کرو گے تو پھر وہ تمہیں اپنی نیامت سے محروم کر دے گا خالہ صدیقہ کی بات سہی تھی ہمیں والا جانتے بخشتے ایک جنزادی کو اپنے گھر میں اولاد بنا کر رکھنے کی کیا ضرورت تھی پھر جب سچ ہمارے سامنے تھا تو ہمیں اسے قبول کرنے میں کیا قباہت ہوتی میں نے خالہ سے وعدہ کیا کہ ہم اس بچی کو بخیر و آفیت اس گھر سے رخصت کر دیں گے اور دوبارہ کبھی ایسا سوچیں گے بھی نہیں خالہ صدیقہ نے مجھے ایک دعا بتائی اور کہنے لگی تم میاں بیوی روزانہ یہ پڑھا کرو اس سے تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ مسئبت تمہارے لئے نیامت میں بدل جائے اگر اس لڑکی کے خاندان والے تمہیں کچھ دیں تو تم لینے سے انکار مت کرنا وہ تمہارا انعام ہوگا اور جنات کی دنیا میں یہ کوئی خاص بات نہیں ہے بلکہ اسے ایک رکھ رکھاؤ کی علامت سمجھا جاتا ہے اس وقت مجھے خالہ کی بات پر یقین نہیں آیا ایک دن ہم لوگ اپنے گھر سے باہر گئے ہمیں کسی کام سے جانا تھا میرے خیال سے سبیحہ کا کوئی چیک اپ تھا جس کے سلسلے میں ڈاکٹر نے ہمیں بلوایا تھا واپسے پر ہمیں کافی دیر ہو گئی یہ تقریباً مغرب کا وقت تھا کہ ہم گھر لوٹے گھر کے قریب سے گزرتے ہی ہمیں گھر کے اندر سے گنگناہٹ کی آواز آئی ایسا لگا جیسے بہت سارے لوگ ایک ساتھ مل کر بول رہے ہوں میں نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سامنے دس بارہ جوان عورتیں کھڑی تھی اور ان کے سامنے ایک بزرگ بھی تھا جس نے سفید رنگ کا ماما باندھ رکھا تھا اور وہ بہت ہی بزرگ معلوم ہو رہا تھا آپ کون ہیں اور یہاں کیسے آئے ہیں میں نے اور سبیحہ نے حیرت سے پوچھا ہم اپنی بیٹی آلیا کو لینے آئے ہیں ہم اس کے ماں باپ ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہماری بیٹی کو اتنے دن اپنے گھر پر رکھا ان لوگوں کی بات سن کر ہمارے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی بگر وہ لوگ حد سے زیادہ خوش اخلاق تھے انہوں نے ہمیں محسوس تک نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی دوسری مخلوق کے ہیں بلکہ وہ تو انسانوں سے بھی زیادہ ملنسار اور خوش اخلاق تھے انہوں نے ہمیں دھیروں تحفے تحائف دیئے جن میں قیمتی چادریں کھانے پینے کی نایاب چیزیں اور ایسے ایسے منورت تحائف جو ہم نے اس سے پہلے دیکھے تک نہیں تھے ان لوگوں نے ہمارے گھر میٹھا کھایا اور پھر ان کی مختصر سی دعوت کے بعد یہ لوگ آلیا کو لے کر ہمارے گھر سے رکھ ست ہو گئے آلیا جاتے جاتے ہمارے گلے لگ کر خوب روئی خدا جانے آلیا ہم تک کیسے پہنچی تھی اس کا ہمارے گھر میں رہنے کا مقصد مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکا مگر اس کے واپس جانے کا مجھے بہت دکھ ہے آج بھی اس کی معصوم باتیں یاد آتی ہیں تو مجھے دل میں عجیب سے اداسی ہوتی ہے خدا نے ابھی تک ہمیں اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا آپ سب سے یہی دعا کرتا ہوں کہ میرے لئے اولاد سالحہ کی دعا کریں میں چاہتا ہوں میں بھی جلد اس جلد باب بنوں تاکہ میری اور سبیحہ کی زندگی میں آلیا کی کمی پوری ہو سکے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے موسیقی موسیقی موسیقی